السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ریز ویلاغز آج کا جو ویلاغ ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ کو تھامنیل سے اور ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا آج کی جو ہر گاڑی ہے وہ شان کی ایک سیون فیوچر سنس میں جو ویرینٹ آتا ہے ٹاپ آف دا لائن ان کا ویرینٹ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے میں نے کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل بتائیے اس ویڈیو میں آج کی گاڑی جیسے آپ کو بتایا کہ چنگان کی اوشان ایک سیون جس کے دو ریموٹ اور یہ جو سر آج کا جو ویرینٹ ہے نا وہ ہے فیوچر سنس لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی کمپلیٹ آج میں نے کہا کہ فیوچر سنس کو بھی کبر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی فرانٹ کی بات کی جائے تو فرانٹ پر آپ کو دیکھنے میں بتا چال رہا ہے سیمی آپ کو گریل مل جاتی ہے اس کے اندر بھی اوشن سرچ فلو گریل آگی اس کی ڈول کمبینیشن میں جو کہ گری اور بلیک شائنی کلر اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اور فرانٹ کے اندر آپ کو اس کے اندر نا کیمرہ بھی مل جاتا فرانٹ کے اوپر فرانٹ کیم یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے نا بیسک ویرینٹ جو اس کا آیا تھا کمفرٹ اس کے اندر یہ نہیں ملتا باقی چنگان کا جو امبیلم ہے وہ ایز ایز کرسٹل کے ساتھ کورڈ ہے اور انٹیریئر میں اس کو کروم یوز کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی کروم کی پلیٹنگ کی گئی ہے دونوں سائج پہ کروم کی گارنش یوز کی گئی ہے اس کے بعد اگر بانٹ کی بات کریں اور نیچے بات کرتے ہیں اس کے بمپر کی بمپر اس کا ڈول کمبینیشن میں آ رہا ہے جی میٹ بلیک اور وائٹ کلر میں بمپر کے نیچے جیسے ہی موو کریں آپ کو بتایا تھا کہ کمفرٹ میں اس کے یہ ریڈار سسٹم نہیں ملتا اس کے اندر آپ کو ریڈار سسٹم مل جاتا ہے اس کے فرانٹ پہ اور اس کے بعد جیسے اس طرف موو کریں آپ کو یہ ریڈ گلر کی لپ نظر آ رہی ہوگی جو کہ دونوں ویرینٹ میں سیم ہی آتی ہے یہ فرانٹ کے اوپر اور پارکنگ سینسر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے اوپر موو کریں آپ کو مین ہیڈ لائٹ اس کی یہاں پہ مل جاتی ہے اور اوپر اگر دیکھیں نا تو یہ آپ کو ڈی آر ایل ملتے ہیں لیڈی کے ڈی آر ایل اور اس کے اندر ہی انڈیکیٹر یوز کیا گیا ہے تو اس کی جو مین لائٹ ہے نا اوشان کی رکھی گئی یہ انہوں نے نیچے رکھی ہے اس کی آپ کو دیکھیں گے نا یہاں پہ آپ کو اس کی مین لائٹ مل جاتی ہے نیچے پارکنگ سینسر اور ریڈ گلر کی لیپ ڈیوال کمبینیشن بمپر آ گیا اس کا سوپر وائٹ اور میٹ بلیک میں بمپر ڈیفیوزر جو آپ کو یہ نیچے والا بمپر ڈیفیوزر میٹ بلیک کے اندر رکھا گیا ہے اور بانٹ اس کا بھی کافی وائیڈ بانٹ ہے بانٹ کی بات کریں کافی وائیڈ اور انجن سپیس بھی اس کے اندر کافی ہوتی ہے انجن میں آپ کو چیکروا دوں گا سیم ہی ہیں اور اس کے بعد جیسی رائٹ سائٹ پر موو کریں آپ کی سب سے پہلی نظر جائے گی اس کے الائی ویلز کے اوپر اس کے اندر بھی آپ کو سیم نائنٹین انچز کے الائی ویلز مل جاتی ہیں ٹربائن الائی ویلز جو کے دیکھنے میں بھی آپ کی کافی پریمیم لگ رہے ہیں اور اس کی شیپ بھی بڑی اچھی رکھی گئی ہے اور اس کے یہاں پہ آپ کو چنگان کا جو ہے امبیلم وہ مل جاتا ہے اس کے بعد جیسے اس کے سائٹ کی بات کی جائے تو سائٹ کے آپ کو سکرٹ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے بیٹ بلیک اور ریڈ گلر کی لپ اس کے اندر یوز کی گئی ہے جو کہ اس کو سپورٹی لک دینے کے لیے یوز کی گئی تھی اس کے اندر اوپر جیسے موگ کریں سائٹ میرر کی بات کریں اس کے اندر ہی آپ کو تھری سکسٹی کیمراز مل جاتی ہیں اس کے دونوں سائٹ پہ ملتے ہیں یہ یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا اس سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ دوسری طرف لگا ہوا ہے اور اسی کے اندر آپ کو سائٹ انڈکیٹر مل جاتا ہے فرانٹ ڈور کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ کیلس فیچر مل جاتا ہے جو کہ اگر آپ کی پاکٹ میں کی تو آپ اس کو یہاں سے لاک اور انلاک کر سکتے ہیں ریئر میں بھی سیمی جی الائی ویلز ڈائنٹین انچز کے الائی ویل اور ٹربائن الائی ویلز ریئر پہ موگ کر رہے ہیں ابھی تو ریئر سے یہ اس کا رائٹ سائٹ سے بیو آ جاتا ہے اوپر اس کا آپ کو شارف انڈینہ میں نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جیسے نیچے موگ کر رہے ہیں لاوہ لائٹس جو کہ اس کے اندر بھی اور دوسری جو اس کا ویرینٹ ہے نا کمفرٹ جو میں نے پہلے کور کیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سیمی آپ کو مل جاتی ہے لائٹس ریئر پہ لاوہ لائٹس مل جاتی ہے اور کروم یہاں پہ اس کا جو کہ کورڈ ہے میں آپ کو چکروا دیتا ہوں اتار کے یہ اس کا امبیلم جو ہے نا ریئر پہ کروم کے اندر مل جاتا ہے آپ کو جو کہ کورڈ تھا میں نے آپ کو چکروا دیا ہے ریئر پہ اس کی بیجنگ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے پشان ایکس سیون کی پراپر بیجنگ جو کہ یہ اس کا ہی بڑی مطلب کہ پراپر طریقے سے کورڈ کی گئی ہے اور اس کی 300T جو اس کا ویریانٹ آتا ہے وہ اس کے نیچے آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد دول کمبینیشن میں اس کا ریئے سے بمپر مل جاتا ہے تین سینسر اس کے پیچھے ملتے ہیں آپ کو پارکنگ سینسر یہ میڈ میں ایک لگا ہوا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں گے رائٹ سائیڈ پہ اور یہ لیس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ آپ کو ریئر پہ انڈیکیٹر اور ریفلیکٹرز ہو رہی دونوں سائیڈ پہ آپ کو ریفلیکٹر مل جاتے ہیں اور نیچے بمپر کی بات کریں بمپر بھی آپ کو میٹ بلیک اور سوپر وائٹ کلر میں مل جاتا ہے دونوں سائیڈ پہ یہ آپ کروم کا یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ دونوں سائیڈ پہ رکھا گیا جو کہ بھی کورڈ ہے میں آپ کو سٹیکر اتار کی چیک کروا رہا ہوں تو یہ اس کا ریئر سے لیف سائیڈ کا ویو آ جاتا ہے اس کے بعد جیسے موگ کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا فیول فیفٹی فائیو لٹر اس کے اندر آپ کو ٹینک مل جاتا ہے فیول اور اس کے بعد جیسے موگ کریں ڈور کے اوپر ڈور آپ کو ڈور ہینڈل دونوں سائیڈ پہ بتایا ہے نا باڈی کلر میں مل جاتے ہیں اور اس کا بھی سائیڈ پہ اور کیل ہے فیچر جو ہے نا صرف اس کا ڈرائیوی سائیڈ پہ ملتا ہے آپ کو پیسنجر سائیڈ پہ نہیں ملتا تری سکسٹی کیمرہ جیسے بتا دیا ہے دونوں سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے جو سائیڈ میں رہنا ہے اس کے اندر اور آپ کو ابھی میں اوپر کر کے چیک کرواتا ہوں یار ویسے نا آپ کو فرنٹ سے ایک چیز چیک کرواتا ہوں اس کو انلاک کر کے تو بڑی مزیدار اس کی لوک آتی ہے ویسے فرنٹ سے نا یہ ابھی آپ میں انلاک کرتا ہوں اس کو یہاں سے تو اس کے جو ہے نا ڈی آر ایل وہ بڑے اچھے ملک کے آن ہوتے ہیں یہ ابھی آپ کو جن نظر آ جائیں گے یہ اس کا انلاک ہونے پہ بھی آ جاتا فرنٹ سے لائٹس اس کی بڑا اچھا ویو دیتی ہے یار پرسنل ہی اگر بات کرو نا تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے اس کی جو کہنا انلاک کرنے پہ یہ ڈی آر ایل اس کے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں ابھی آپ کو بانٹ اوپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں بانٹ اس کا اوپن کر لیا تھا میں نے بانٹ اور انجن کی اگر بات کرتے ہیں سپیسیفیکیشن کی پیوچر سینس اور کمفرٹ کی دونوں سیم ہی آ جاتے ہیں اس کا انجن اور انجن سپیسیفیکیشن انجن ون پائنٹ فائیو ٹربو چارج ہے جو کہ چنگان کا خود سیلف بیلڈ انجن ہے اس کے بعد یہ کولنٹ اور ڈرائی بیٹری اس کے اندر آپ کو سیم مل جاتی ہے جو کہ کمفرٹ میں ملتی ہے یہ فیوچر سینس آپ کو میں ابھی بتا رہوں سیم ہی ہے دونوں کا انجن وان ایٹی فائیو ہارس پاور کے ایکول ہوتا ہے اور 300 نیوٹر میٹر کا ٹارک جو پروڈیوس کرتا ہے انجن ان کا اور بانٹ کی بات کریں بانٹ بھی آپ کو اس کے اندر بھی ہائیڈرالک بانٹ نہیں ملتا مینولی آپ کو مل جاتا ہے سٹک کے والا جو سٹک کے ساتھ ہولڈ ہوتا ہے اس کے بعد انٹیریئر سے یہ بھی شیر کے ساتھ کورڈ ہے اور کافی وائیڈ اس کا انجن مطلب کہ انجن ایریا کافی وائیڈ رکھا ہے انہوں نے اگر بات کریں تو انجن ایریا بھی وائیڈ ہے اور بانٹ بھی کافی وائیڈ اس کا مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو میں بیٹھ کے نہ اندر ڈرائیونگ سائیڈ کے نہ فیچر اس کے انٹیریئر سے بتا دیتا ہوں اور اس کو میں نے جس پریس کیا اور یہ ان فولڈ ہوئے گاڑی اوپن ہو چکی ہے اور جیسے بات کریں تو یہ اس کا ور ویو آ جاتا ہے اور دور کے پر جیسے موگ کریں کمبینیشن مل جاتا ہے وائیڈ اور بلیک کا اس کے ہنڈل مل جاتا ہے کروم کے اندر اور پورا کنٹرول جو کہ سیم دوسری گاڑی کا اس کا جو کمفرٹ ہے اور یہ اس کا سیم ہی آپ کو مل جاتا ہے گریپ پرفیکٹ مل جاتی ہے یہاں پہ اور ڈورز کے اندر سپیکر اور یہاں پہ آپ کو سپیس کافی مل جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنی باٹل اور کافی کچھ اور بھی پلیس کر سکتے ہیں سٹیرنگ کے اوپر موگ کریں سٹیرنگ آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرول سٹیرنگ اس کا مل جاتا ہے اور میڈ میں چنگان کا یہ امبیلہ میں جو بڑا پیارا لاغ رہا مطلب کہ یہ پریمیم لک دے رہا یہاں سے اور یہاں پہ آپ کو اس سائٹ پہ آپ کو انفرٹینمنٹ سسٹم کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور اس سائٹ کی بات کریں تو یہ آپ کو مل جاتا ہے یہ کروز کنٹرول جو کہ ایڈاپٹیو اس کے اندر کروز کنٹرول آتا ہے اور یہاں سے وہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیجیٹل اس کا میٹرا آجاتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے اور نیچے یہاں پہ آپ کو ہٹیڈ اینڈ ونٹیلیٹڈ جو کہ سیٹ اس کے اندر آتی ہیں یہاں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سائٹ میرر کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں فرنٹ لائٹ کو یہاں سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں سیٹس کے اوپر موو کرتے ہیں جی دونوں سائٹ پہ آپ کو فرنٹ سائٹ پہ الیکٹریکل سیٹس مل جاتی ہیں اور سٹاف کی بات کریں پریمیم سٹاف پرفیریٹڈ سیٹ ہے اس کی اور لیدر میں پرفیریٹڈ سیٹ مل جاتی ہے ہٹیڈ اور ونٹیلیٹڈ سیٹ جو کہ صرف اس کے اندر انٹرڈیوس ہوئی ہیں کمفرٹ میں یہ نہیں ملتی فیوچر سینس میں یہ انہوں نے ایڈیشن اس کے اندر رکھی ہے اور ایک اور مین فیچر آپ کو بتاتا چلوں فیوچر سینس کا جو کہ فائل سیٹر یہ گاڑی آتی ہے فیوچر سینس کے اندر اور اگر کمفرٹ کی بات کریں جو اس کے بیسک ویرینٹ ہے وہ سیون سیٹر مل جاتا ہے یہ والا جو ہے نا وہی فائل سیٹر ہے ریئر پہ آپ کو چکرواتے ہوں جو کہ کافی وائیڈ اس کی لیک سپیس بھی آپ کو مل جاتی ہے اور تین پیسنجر پیچھے ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں ٹرنک سپیس بھی آپ کو چکرواتوں گا ویسے یہاں پہ تین پیسنجر نہ ایزیلی آپ کو بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ کو سپیس نظرہاری ہوگی اس کی ریئر پہ یہ دور کا جو کمبینیشن سیم ہی ہے وائٹ اور بلیک کا کمبینیشن کروم ہینڈل اور آٹو وینڈو کنٹرول اس کے بعد ریئر پہ ایسی کنٹرول یہ آپ کو مل رہے ہیں ریئر پہ ایسی وینٹس مل جاتی ہیں اور نیچے آپ کو پورڈ مل جاتی ہے وہ نیچے آپ کو نظرہاری ہوگی یہ اس کے ریئر پہ مل جاتی ہے آپ کو بیٹھ کے اس کا مٹر آن کر کے چکروا دے تھا ہوں سیٹ کے اوپر یہ جی انٹیریئر میں آجا ہوں ابھی دور کلوز کرتے ہیں اس کا جیسے آپ کو بتایا ہے پوچھ ٹارڈ اس کے اندر مل جاتا ہے اوکے یہاں پہ آپ کو پوچھ ٹارڈ اس کا مل جاتا ہے جی اس کو سنگل پریس کریں گے تو جیسے یہ گاڑی آن ہو رہی ہے اور دبل پوچھ کرنے پہ بریک پیڈل کا اگر پریس کرتے ہیں تو پھر گاڑی سٹارٹ ہوگی ورنہ یہ صرف میٹر آن ہوگا اور گاڑی آن ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ انفو ٹین وینڈ سسٹم آجاتا ہے اس کا نیچے آپ کو اے سی کنٹرول اور اس کے ہیزرڈ لائٹ کا بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے اور آتو یسی کلائمٹ کنٹرول اسي اس کے اندر مل جاتا ہے یہ گئر ایریا اس کا جی گئر ایریاس تکڑی آن ہو رکھا ہے اس کے اندر اور کمفٹ کے اندر یہاں سنن شرсп ہی کور کرا ہیں تو اس کے اندر اور اس دوسری اندر سے نیچے اندر یہ آپ کو آنکھ پرارکنگ بریک آپ کو Again질ی وsite سیٹس کے کنٹرول یہاں پہ ملیتے ہیں ہیٹیڈ این ونڈیلیڈیڈ سیٹ اور ڈرائیڈ موڈ یہاں پہ ملیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو گلاس ہولڈر ملیتے ہیں جس کے اندر آپ دو گلاس پلیس کر سکتے ہیں ایر بیگز کی بات کریں اس کے اندر آپ کو چار ایر بیگ ملتے ہیں جو کہ ڈرائیونگ سائیڈ پہ ملتا ہے ایک پیسنجر سائیڈ پہ اور دونوں سیٹس فرنٹ جو ہے ان میں آپ کو ایر بیگ ملیتے ہیں سن شیڈ کی بات کریں پسنجر سائڈ پہ اور پرسنل لیم پہ کنٹرول ہے اور یہ پرسنل پہ ملیتے ہیں سیڈ وڈرائیونگ سائیڈ کی بات کریں درائیونگ سائیڈ پہ بھی آپ کو سیم پرسنل لیمپ اور یہ کنٹرول ہے اور قول دا سیم پرسنل پہ کنٹرول ہے پین آرومکک پہ کنٹرول ہے پین آرومک چک کے کنٹرول تو یہ شیٹ اٹھانے کے لئے یہاں پہ پٹن ہے اس کو جز پریس کریں گے اور یہ پوری شیٹ اس کی ہٹ گئی ہے اور اگر اس کو فل کھولنا ہے تو یہاں سے اس کو پریس کر کے رکھیں یہ دبل پریس کرنے پہ سن روف جو کہ ہاف ایکسیسیبل ہے اور پچھے والا سٹیل جو کلوزی رات ہے باقی پیسنجر پچھے والے چھات کا ریویو لے سکتے ہیں اور ٹرانسپارنٹ میررے کا ریویو لے سکتے ہیں جو آپ کو مین بتاتا چلوں اس کے اندر جو آتے ہیں وہ ہے انٹی کولیزن اور آٹو سٹاپنگ انٹی کولیزن کے اگر بات کریں تو یہ فیچر اس طرح کا ہے اگر آپ گاڑی جا رہی ہے آپ نارملی یوز کر رہے ہیں فرانٹ کیم آن ہے آپ کا گاڑی کا تو وہ انڈیکیٹ بھی کرے گا فرانٹ سکرین کے اندر یہ ہے کہ کس سائیڈ سے اوبجیکٹ ہٹ ہونے والا ہے تو گاڑی بیپ کرے گی اور جو آٹو سٹاپنگ کی فیچر ہے نا وہ فورٹی فائف سے اگر اب آپ جا رہے ہیں نا گاڑی تو وہ تب اپلائی ہوگا اور آپ نے اس کے یہ کنڈیشن ہے سیٹ بیلڈ آپ نے پہنا ہو اور یہ ہے کہ جیسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو یہ آٹو سٹاپنگ کا جو فیچر ہے نا وہ ایکٹیویٹ رہے گا اگر آپ نے سیٹ بیلڈ پہنا ہے تو آٹو بریکس اس کے اپلائی ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر فیچر دو آتے ہیں جو کہ مین فیچر سینس کے اندر آتے ہیں پاکی ابھی آپ کو میں ریئر سے اس کا ٹرانک اوپن کر کے چیکروا دیتا ہوئے اگر بات کریں نا کیز کی کیز کے اوپر بھی آپ کو کنٹرول مل جاتا ہے اگر اس کو ڈبل پریس کریں گے تو ٹرانک اوپن ہو جاتا ہے وہاں بھی بیٹن مل جاتا ہے ویسے اس کے نیچے اور یہاں پہ آپ کو ریئر پہ کیمرہ بھی مل جاتا ہے اس کا ریئر سکرین کلینر بھی آپ کو وائپر مل جاتا ہے اور اس کو میں یہاں سے کیز سے کی کنٹرول سے اوپن کر کے آپ کچھ اکرواز دوں یہ اس کو ڈبل پلس کی ہے اور یہ اس کا ٹرنک اوپن ہو رہا ہے آٹو ٹرنک اس کے اندر ملتا ہے کمفرٹ میں یہ نہیں ملتا فیوچر سینس میں یہ آپ کو مل جاتا ہے آٹو میں اور یہاں ٹرنک سپیس کی بات کریں کافی وائٹ ٹرنک سپیس اس کی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کمپنی سے میٹ بھی مل جاتے ہیں جو کہ کارپٹ میٹ ہے اور کمپنی کی طرف سے اس کے میٹ اور یہ گفت باکس آپ کو کمپنی کی طرف سے مل جاتا ہے چنگان کی طرف سے اس کی جو اس کی ٹولکٹ آتی ہے اس کی وہ آپ کچھا کروا دوں اس چیٹ کے نیچے ہوتی ہے یہ آپ جیسی اوپر کریں گے آپ کو یہ ٹولکٹ اس کی مل جاتی ہے جیک اس کے اندر ملتا ہے جیک راڑ اور یہ ٹو کرنے کے لئے گاڑی کو اور فیبرک اس کا جو آپ کو یوز کر سکتے ہیں کپڑا ٹولکٹ ہے جی اگر ہاں اس کے ساتھ ایک فیفت ٹائر جو اس کا آتا ہے اس کی جو کہتے ہیں فیفت ٹائر کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو وہ نیچے اس کے گاڑی کے لگا ہوتا ہے یہ سکرو اس کے انٹائی ہوگے یہ والا اور ایک یہ والا اس ٹائر پر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو بہت سا ہے ریموو ہوگا اور اس کے نیچے وہ بناوتا ہے اس کا ٹو ٹائپ کا وہ آپ کو انٹائی کرنا ہے اور دن اس کا نیچے جو ٹائر ہوتا ہے نا فیفت والا وہ آپ کا نیچے آ جاتا ہے اور آپ اس کو ایزا سپیر ٹائر اور سپیر ویل یوز کر سکتے ہیں نائنٹی ٹو لیک اور ففٹی تھاؤزن اس کی فائلر کے لئے آ جاتی ہے پرائز اور نان فائلر کی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ ایک لاکھ اس سے ایکسٹر یہ تھی جی ہماری فیوچر سینس چنگان کی عشان ایکس سیون ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر دیکھ لیا تو یار لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کو ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں یہ اس کا آپ کو بتایا تھا انلاک پہ ویو آ جاتا ہے اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ